اپنی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ موٹف میں نے کیسے بنایا تو یہ میں نے تین کلر سے بنایا اس کے کناروں پر میں نے ملیک کلر سے ریورس سنگل کروشیہ بنا لیا تو آپ سیم کلر کا بھی جیسے یہ اس کلر سے بھی یہ سنگل کروشیہ بنا سکتی ہیں اور اگر آپ اپنے ایسے ہی کنٹراس کو کلر لگانا اس سے بھی بنا سکتی ہیں یا پھر اس کے کناروں پر اپنی پسان سے کوئی اور بھی کو بھی بنا سکتی ہیں تو میں اب یہ جو بناوں گی یہ میں وائٹ اور بلو کلر سے بناوں گی تو اس کا سینٹر جو ہے وائٹ کلر سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سینٹر بنانے کے لیے پہلے ایک ایک رنگ بنا لیں گے اور اس کا جو سینٹر ہے اس میں دو دو ڈبل کروشیہ کے چھے کلسٹر بنیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں تین چین بنا نہیں ہے تین چین ڈبل کروشیہ ہوگا اور اس لیے ایک ڈبل کروشیہ بنا کے I am abeat کلسٹر بان جائے گا یہ سینٹر میں دو چین بنانا ہے اور پھر دو ڈبل کروشیہ کا کلسٹر بنانے کے لیے جب بناتے ہیں تو ڈبل کروشیہ پورا نہیں بناتے جیسے اس کی آخری چین کروشیہ کے اوپر رہنے دیتے ہیں پھر اگلا ڈبل کروشیہ بنانے کے لیے پھر سے اس کی چین اوپر ہی رہنے دینی ہے کروشے کے ہافہف ڈبل کروشے بنا کے تو پھر کروشے کے اوپر بال ڈال کے یہ تینوں چین ایک دفع میں تا دینے ایسے یہ دو ڈبل کروشے کا کلاسٹر بانجے گا پھر سینٹر میں دو چین بنا کے پھر دو ڈبل کروشے کا کلاسٹر بنانے ایسے ہافہف ڈبل کروشے بنا کے پھر ہافہف ڈبل کروشے بنانے ایسے پورانی بنانا اور پھراہ اینڈ میں اس کے تینوں چین اتار دینی ہے دو چین بنانی ہے ایسے یہ چھے بنانے ہے دو ڈبل کروشیر کے چھے کلاسٹر بنانے ہیں سینٹر میں دو دو چین بھی بنانے ہیں پانچ بن گئے ہیں چھے بنا کے دو چین بنا لینے ہیں اس کو یہ جو رنگ بنایا تھا اس کو کھینچ لینے اور یہ جو سٹار جب سٹارٹ کرنے لگے تھے تو تین چین بنانی تھی اس کے پر والی چین میں اسے سلپ سٹچ لے لینا ایسے یہ دو دو ڈبل کروشیر کے چھے کلاسٹر بن گیا اب اس کا اگلا رونٹ سٹارٹ یہاں پہ سلپ سٹچ لے کے یہ جو کلاسٹر کے اندر ایک سلپ سٹچ لے کے تو یہ جو سپیس ہے دو چین کی اس کے اندر سلپ سٹچ لے لینا ہے اب یہ جو سپیس ہے اس کے اندر اب ہم نے جیسے یہ کلاسٹر بنانے ہیں ایسے دو کلاسٹر بنانے ہیں لیکن سینٹر میں دو چین بنا نہیں ہے دو کلاسٹر بنانے کے دو چین اور پھر دو کلاسٹر اور ایک ہی سپیس کے اندر سے بنانے ہیں تین چین سے سٹارٹ کریں گے یہ پہلا ایک ڈبل کروشے ہوگی پھر ایک اور ڈبل کروشے بنائیں گے یہ ایک کلاسٹر بن جگا تو سینٹر میں دو چین اور پھر ایک اور کلاسٹر بنانا ہے ایسے ڈبل کروشے مکمل نہیں کرنا ہوں اس کی چین کروشے کے اوپری رہنے دینی ہے پھر ایک اور ڈبل کروشے بنانا ہے اس کو بھی مکمل نہیں کرنا اب کروشے کے اوپری بھال چڑھا کے اب ان کو ایسے تینوں چینوں کو تار دینا ہے پھر سینٹر میں دو چین بنانی ہے اور یہ جو اگلی سپیس ہے اس میں چلے جانا ہے اس میں بھی ایسے دو ڈبل کروشے کا کلاسٹر بنانا ہے سینٹر میں دو چین اب دو ڈبل کروشے کا پھر سینٹر بنانا ہے پھر سینٹر میں دو چین پھر اگلی سپیس میں چلے جانا پھر دو ٹپل کروشی کا ایک کلاسٹر سینٹر میں دو چین اور پھر دو ٹپل کروشی کا ایک کلاسٹر یہ موٹیف بنانے سے پہلے اگر آپ کلاسٹر سٹیس چی سیکھ لیں گے میرے چینل میں ہے تو پھر یہ آپ کے لئے بنانا بہت ہی حسان بن جے گا ایسے یہ مکمل ڈونڈ بنا کروشی کا ایک کلاسٹر اور سینٹر میں دو دو چین بنائی ہیں ایسے یہ لاسٹ بھی بنا لیا ہے تو دو چین بنا کے سٹارٹ میں جو تین چین بنائی تھی جب سٹارٹ کیا تھا تو تین چین جو بنائی تھی ان کے اندر سے سلپ سٹیچ لے لینا ایسے سلپ سٹیچ لے کے اب یہ جو دو کلاسٹر کے درمیان والی سپیس ہے یہاں پہ اب ایسے سلپ سٹیچ لے کے یہاں پہ آ جانا ہے اب اس رونڈ میں بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے پہلے رونڈ میں بھی کلاسٹر بنایا ہے دوسرے میں بھی لیکن تیسرے میں یہ فرق کرنا ہے کہ یہاں پہ دو کلاسٹر بنا کے سینٹر میں تین چین بنانی ہے اور یہ جو دو کلاسٹر کے درمیان میں یہ جو دو چین کی سپیس ہے یہاں پہ تین چین لے کے سلپ سٹیچ بنانا ہے تو میں بتاتی ہوں آپ کو تین چین سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلاسٹر بنا کے دو ڈبل کروشیر کا کلاسٹر بنا کے سینٹر میں تین چین بنانی ہے اور پھر اسی سپیس کے اندر سے دو ڈبل کروشیر کا کلاسٹر بنانا ہے اسے اور پھر تین چین بنا کے یہ جو دو کلاسٹر کے سینٹر میں دو چین کی سپیس ہے یہاں پہ سلپ سٹیچ لے لینا سلپ سٹیچ لے کے پھر سے تین چین بنانی ہے اور پھر اس دو کلاسٹر کے سینٹر میں پھر ہیدھر آ جانا ہے پھر یہاں پہ دو ڈبل کروشیر کا کلاسٹر بنانا ہے درمیان میں تین چین اور پھر اسی سپیس کے اندر ایک اور کلاسٹر بنانا ہے بہت آسان ہے یہ سٹارٹ میں اس کے یہ کلاسٹر سٹیچ اکر بنانا سیکھ لیں یہ بنانا بہت آسان ہے تین چین بنا کے پھر اگلے کلاسٹر کے سینٹر میں آ جانا ہے پھر وہاں پہ دو کلاسٹر بنانا ہے دو ڈبل کروشیر کا ایک کلاسٹر بنانا ہے درمیان میں تین چین اور پھر اسی سپیس میں دو ڈبل کروشیر کا ایک کلاسٹر بنانا ہے تین چین بنا کے تو یہ دو چین کے اندر ایسے سلپ سٹیچ لے لینا ہے ایسے ہی یہ سارا رونڈ مکمل کر کے میں آپ کو بتاتے ہیں تیسرے رونڈ کے اندر میں یہاں پہ تین چین بنا لی ہیں سینٹر والی تو یہ جو دو چین کی سپیس ہے یہاں سے سلپ سٹیچ لے کے پھر سے تین چین بنا کے تو یہاں پہ اس کا اینڈ کر دینا ہے یہ جو تین چین ہے اس کے یہاں پہ اوپر تیسری چین میں سلپ سٹیچ لے کے ایسے اس رونڈ کا اینڈ ہو جگا اب یہ جو تین چین کی سپیس ہے دو کلاسٹر کے سینٹر میں اب پھر اس کے اندر سے یہاں پہ سلپ سٹیچ لینا ہے اگلا رونڈ سٹارٹ کرنے کے لیے اب پھر جیسے یہ سارا کلاسٹر سٹیچ سے بن ہے ایسے اس کے اندر بھی یہاں بھی کلاسٹر سٹیچ ہی بنیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں تین چین بنا کے تین چین بنا کے تو ایک کلاسٹر کر لے ایک ڈبل کروشیاں بنا کے تو یہ ایک کلاسٹر ہے سینٹر میں ایک چین بنا کے پھر اگلا اس میں تین کلاسٹر بنا نہیں لیکن تیسرا جو یہ سینٹر والا جو دوسرا کلاسٹر ہے ایسے اس کو بنا کے اس کے اوپر چار چین بنا کے تو یہ جو کلاسٹر کی جو تین چین ہے اس کے اندر سے سلپ سٹیچ لینا ہے ایسے یہ اس کے اوپر پکو بان جائے گی ایسے پکو بنا کے پھر یہاں پہ ایک چین بنا نہیں ہے سینٹر میں پھر آگے ایک اور کلاسٹر بنا دینا دو ڈبل کروشیاں کا ایک کلاسٹر بنا لینا ہے ایسے تین کلاسٹر سینٹر والے کے اوپر پکو بنا نہیں ہے اور سینٹر میں ایک ایک چین بنا نہیں ہے اب یہاں پہ پھر تین چین بنا کے تو یہ جو ہم نے یہاں پہ چین بنائی تھی پہلے جو تین چین ہیں ان کے اندر ایسے سلپ سٹیچ لینا ہے پھر تین چین بنا کے اب یہ جو چین ہے تین چین ان کے اندر سلپ سٹیچ لینا ہے اور پھر یہاں سے تین چین بنا کے یہاں پہ آ جانا ہے یہ دو کلاسٹر کے سینٹر میں یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ پھر سے دو تین جیسے یہاں پہ تین کلاسٹر بنایا ہیں تین کلاسٹر بنا کے دو دو ڈبل کروشیاں کے تین کلاسٹر بنا کے سینٹر والے کے اوپر پکو بنا نہیں ہے پہلا کلاسٹر بنا کے سینٹر میں ایک چین پھر دوسرا کلاسٹر بنانا ہے اس کو مکمل کر کے پھر چین بنا کے تو یہ جو کلاسٹر کے تین اوپر والے جو چین کے داگے ہیں اس کے اندر سے سلپ سٹیچ لینا ہے پھر یہاں پہ ایک چین بنا کے تیسرا کلاسٹر بنانا سٹارٹ کر دینا ایک ڈبل کروشیاں دوسرا ڈبل کروشیاں ایسی ایک کلاسٹر یہاں پہ پھر ایسی ہی بن گیا جیسے یہاں پہ ابھی پھر تین چین بنا کے یہ جو تین چین ہیں ان کے اندر پہلی سلپ سٹیچ لینا ہے یہ تین چین بنا کے آکے جو تین چین ہیں ان کے اندر سلپ سٹیچ لینا ہے ایسے تین چین بنا کے اس سپیس میں آکے ایسی ہی جیسے تین کلاسٹر بنایا ہے ایسی ہی اس سپیس میں بنا دینے ایسی ہی یہ سارے بنا کے تو میں اینڈ میں پہنچ کر آپ کو بتاتی ہوں اگلے رون میں کیا کرنا ہے اب یہاں پہ اس رون کا اینڈ کر کے یہاں پہ تین چین بنا کے اور یہ جو تین چین ہیں ان کے اندر سے سلپ سٹیچ لے کے یہاں پہ اس رون کا اینڈو جانا ہے تو جو وائٹ تک ہے اس کو کٹ دینا ایسے یہ اس کا وائٹ والا سینٹر والا جو اس کا یہ والا پارٹ ہے یہ بن گیا ہے جیسے یہ بلا اب اس کے یہاں سے ہی یہ جو پیکو ہے اب یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے دوسرا کلر یہ جو تین کلاسٹر بنائے تھے ایک ہی جگہ پہ اور سینٹر میں ایک چین بنائی تھی اس کے اندر سے دوسرا کلر سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ جب سٹارٹ کرنا ہے تو دو سینگل کروشے بنائے ایک بن گیا ہے ایک اور جیسے یہاں پہ سینگل کروشے بنائے یہ جو دونوں دا گیاں وائٹ اور یہ جو جو بلو کے جو دونوں دا گیاں ان کو ایسے ساتھ ہی لے لینا یہاں اس کو بات میں بھی سوئے کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چین کی سپیس میں سے دو سینگل کروشے بنائے اور ایک چین بنانے اور یہ جو پیکو ہے اب اس کو ادھر ایسے اپنی طرف کار لینا اور اگلا جو یہ جو اس کے بعد یہ پیکو بنانے کے بعد یہاں پہ جو چین بنائی تھی اب اس کے اندر پھر سے دو سینگل کروشے بنانے لیکن یہ جو پیکو ہے اس کو ادھر رہنے دینا اپنی طرف لانے لینا ایک چین بنا کے تو آگے جو ایک چین کی سپیس ہے اس کے اندر سے پھر سے دو سینگل کروشے بنانے ایسے پیکو اس طرف اپنی طرف کار لینے اور اس کے پیچھے سے ایسے ایک چین بنانے اور دو سینگل کروشے ایسے آگے جو سپیس ہے اس کے اندر سے بنانے اب یہاں سے اجا تین تین چین بنایا اب ان کے اندر جانا ہے ایسے پہلی کے اندر دو دبا کروشے بنانے اگر تین چین کی جو سپیس ہے پہلی سپیس کی اندر دو دبا کروشے بنانے اب یہ سینٹر والی سپیس میں چلے جانا ہے اس میں پہلے ایک دبا کروشے بنانے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ فرنٹ پوسٹ ٹرپل کروشے اپنانے ہیں لیکن وہ یہاں پہ اس جگہ سے لے کے جانا ہے یہ جو دوسرا رونڈ ہے وہاں تاک اس کو لے کے جانا ہے کروشے کے اوپر تین دفعہ بال ڈال کے تو کروشے کو یہاں سے یہ جو دوسرا رونڈ ہے اس کے سینٹر سے یہاں سے پیچھے لے کے جانا ہے اور یہ جو پون ہے اس کو ایسے اپنی طرف لے کے آنا ہے فرنٹ پوسٹ یہاں پہ ڈبل ٹرپل کروشے بنانا ہے ایسے فرنٹ پوسٹ ڈبل ٹرپل کروشے بنانا کے پھر یہاں پہ یہی وہی والی جو تین چین ہے جن کے اندر سے یہ بنانا ہے اس کے اندر ایک اور ڈبل کروشے بنانا دینے ہیں ایسے یہ بن جائے گا اب پھر سے میں بتاتی ہوں اب پھر سے یہاں سے یہ تین جو تین کلاسٹر کے سینٹر میں یہ جو ایک کو بنائی تھی اس کے سینٹر میں ایک ایک چین کا سپیس بنائی تھی اب یہاں سے یہاں آ جانا ہے یہاں پہ دو سنگل کروشی بنانا ہے جیسے یہاں پہ بنائے ہیں دو سنگل کروشی پکو کے سپیلے بنانا ہے پھر ایک چین بنانا ہے یہ جو پکو ہے اس کو اپنی طرف رکھنا ہے اور اس کے پیچھے سے یہاں پہ اس کے آگے جو ایک چین کی سپیس ہے وہاں سے پھر سے دو سنگل کروشی بنانا ہے جیسے ابھی یہاں پہ کیا تھا ایسی یہاں پہ بھی اس کے پیچھے سے سنگل ایک چین بھی بنانا ہے اور اس کے سائڈوں پہ دو سنگل کروشی بنانا ہے اور پھر سے یہ تین چین کی سپیس میں دو ڈبل کروشی جیسے پہلے بنانا ہے دو ڈبل کروشی بنا کے اور پھر سے یہ سینٹر والی جیسے یہاں پہ سینٹر والی سپیس میں آ جانا ہے پہلے اس کے اندر سے ایک ڈبل کروشی بنانا ہے پھر کروشی کے اوپر تین دفعہ بال ڈال کے اب یہاں پہ فرنٹ پوسٹ ڈبل ٹیپل بنانا ہے لیکن یہاں سے بنانا ہے یہاں نیچے آنا ہے یہاں پہ یہ جو ہمارا فرسٹ رون تھا اس کے بعد یہ ہمارا سیکنڈ رون اس کی یہ جو سینٹر والی سپیس ہے اس کے اندر سے کروشیہ ایسے پیچھے لے کے جانا ہے اس کے اوپر اون چڑھا کے اس کو آگے لے کے جانا ہے یہ ایسے لوپ اس کا بنا لینا ہے ایسے بہت زیادہ اس کو ٹائٹ پھنی کرنا اور یہ جو ڈبل ٹیپل ہے وہ بنا لینا یہاں پہ فرنٹ پوسٹ ڈبل ٹیپل میں آپ کو بتاتی ہوں کروشیہ کے اوپر تین دفعہ بال ڈال کے یہاں سے اس سپیس کے اندر سے کروشیہ پیچھے لے کے جانا ہے اور فرنٹ پوسٹ ایسے فرنٹ پوسٹ ڈبل ٹیپل بنانا ہے اور پھر اسی وہی والی جو تین چین ہے ان کے اندر سے جس میں سے پہلے ڈبل کروشیہ بنایا ہے وہاں ہی ایک اور ڈبل کروشیہ بنا دینا ہے اور پھر اس کے بعد پھر اگلی تین چین کی سپیس آ جانی ہے اس کے اندر سے پھر دو ڈبل کروشیہ بنا دینا ہے پھر سے وہی اگھے تین تین دو ڈبل کروشیہ کے تین کلاسٹر آ جانے ہیں پہلے پہلے کلاسٹر کے اندر دو سنگل کروشیہ ایک چین بنا کے تو یہ جو پکو ہے اس کو اپنی طرف کل لینا ہے اس کے پیچھے سے اب اس کے آگے جو ایک چین کا سپیس ہے اس کے اندر سے بھی دو سنگل کروشیہ بنانا ہے ایسے اور پھر اب یہ تین چین کی سپیس میں آ جانا ہے ایسے اس رونڈ کے انڈ پر آ کے پھر سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو سنٹر والی تین چین ہے ان کے اندر پہلے ایک ڈبل کروشیہ بنا کے یہ اس کا ذرا تھوڑا مشکل پارٹ ہے اس لئے میں نے آپ انڈ میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں ایسے کروشیہ کے اوپر تین دفعہ تین دفعہ بال چڑھا کے تو یہ پہلا اور یہ دوسرا رونڈ تھا دوسرے رونڈ کے یہاں سے اس پیس سے فرنٹ پوست ڈبل کروشیہ بنانا ہے ایسے کروشیہ کو پیچھے لے کے جا کے کروشیہ کی اوپرون چڑھا کے آگے کی طرف لے کے آنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر لینا اور پھر فرنٹ پوست ڈبل ٹریپل بنانا ہے ایسے یہ فرنٹ پوست ڈبل ٹریپل بن گیا اور پھر وہی والی جو تین چین ہے ان کے اندر سے یہاں پہ ایک ڈبل کروشیہ بنانا ہے سینٹر پہ تین چین پھر اب یہ تین چین ہے ان کے اندر سے دو دفعہ ڈبل کروشیہ اور پھر یہاں پہ آکے اس کا اندر کرتے ہیں اس روانڈ کا اندر ہو جانا ہے تو یہ جو سٹارٹ میں یہاں پہ سنگل کروشیہ بنایا تھے دو سنگل کروشیہ بنایا تھے ان کی چین میں سلپ سٹچ لینا اس روانڈ کا اندر ہو جانا ہے اب اکلا روانڈ ایسے سٹارٹ کرنا ہے کہ اب یہ جو پیکو تھی پیکو کے پیچھے ایک یہ جو چین بنائی تھی اب اس کے اندر یہاں پہ سلپ سٹچ لینا سلپ سٹچ لے کے یہاں پہ تین چین بنانی ہے اور ایک دبل کروشیہ سینٹر میں تین چین اور پھر دو دبل کروشیے پیکو کیا پیچھے جو چین بنای تھے اس کے اندر سے rond سنگل کروشیہ تین سینٹر میں چین اور پھر دو کروشیہ ایسے بنا کے ایسے پی کو آگے ہی رہنے دینی ہے اور پھر دو یہاں پہ سنگل کروشے بنانے کے بعد یہ جو سپیس تھی یہاں پہ دو ڈبل کروشے بنانے ہیں پھر اگلی سپیس یہ جو ہے دو ڈبل کروشے کے بعد یہاں پہ دو ڈبل کروشے بنانے ہیں اب یہ جو تین بنائے تھے ان کو چھوڑ کے پھرنٹ پوسٹ ٹیپل کروشے سینٹر میں بنائے تھا اور اس کے لیفٹ اور رائٹ میں ایک ایک ڈبل کروشے بنائے تھا اب ان کو چھوڑ کے ان کے آگے جو سپیس ہے وہاں پہ دو ڈبل کروشے بنانے ہیں اور اب یہاں پہ جہاں سنگل کروشے دو بنائے تھے یہاں پہ دو ڈبل کروشے بنا دینے ہیں اس کی سپیس میں دو سنگل کروشے سے پہلے دو ڈبل کروشے ایسے اور پھر یہاں سے ایسے ہی تنا بنا کے پھر ہم نے یہاں پہ آجانا ہے یہاں پہ جو پکو کے پیچھے جو ایک چین بنائی تھی اس کے اندر سے پہلے دو ڈبل کروشے تین چین اور پھر اسی سپیس کے اندر اسی چین کے اندر سے دو ڈبل کروشے ایسے ایسے پھر اب ویسے ہی جیسے اس رونڈ میں کیا ہے یہاں پہ دو ڈبل کروشے بنائے تھے ان کے آگے یہاں پہ اس سپیس میں دو ڈبل کروشے اس کے بعد پھر اگلی سپیس میں دو ڈبل کروشے ان تینوں کو چھوڑ کے پھر اگلی جو سپیس ہے وہاں دو ڈبل کروشے یہ جو سنگل کروشے تھا ان سے پہلے کی سپیس میں دو ڈبل کروشے پھر ایسے ہی یہاں پہ آجانا ہے یہ جو پیکو کے پیچھے ایک چین ہے اس کے اندر دو ڈبل کروشے تین چین دو ڈبل کروشے پھر ایسے ایسے بنا کے جیسے یہ بنایا ہے ہر سپیس میں سے دو ڈبل کروشے ایسے یہاں پہ بھی ہر سپیس میں سے یہ جو سینٹر والے تین چھوڑ دینے ہیں اور باقی ہر سپیس میں سے دو ڈبل کروشے بنا کے تو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اس کا ایسے یہاں پہ اس لاسٹ رون کا بھی انڈر کرتے ہیں یہ ایک جو سپیس رہ گئی ہے اس میں دو ڈبل کروشے بنا کے یہ جو بھی ڈبل کروشے بنایتے دو پوروالی چین میں یہاں پہ سپیسٹچ لے دینا ایسے یہ ایسے یہ مکمل بن گیا اب اگر آپ نے سیم کلر سے اس کے سائیڈوں پہ اگر تو اس کی جیسے میں نے یہاں پہ ٹھیکو بنائی ہے ایسے سنگل کروشے کے ساتھ ریوارس سنگل کروشے کے ساتھ اگر آپ نے سیم کلر سے بھی بنا سکتے ہیں اور وائٹ کلر سے بنا سکتے ہیں یا اگر تیسرا کلر لگانا اس سے بھی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں بائٹ کلر سے بناوں گی کیونکہ یہ جو سیم اسی کلر سے پھر اتنی نظر نہیں آئے گی تو اس کو میں یہ جو بلو کلر کو ادھر ہی ایسے کٹ کر بائٹ کلر کے ساتھ یہاں سے جیسے میں نے دوسرے اس کے اوپر بنائی ہے ایسے ہی میں اس کے اوپر بنا کے بتاتی ہوں ایسے سنگل کروشیا ہی بنانا ہے اس کی سیڈوں پر لیکن جیسے ہم یہاں سے سیدھا سنگل کروشیا بنائی ہے ایسے نہیں بنانا الٹی سائیڈ کی طرف جانا ہے ایسے یہاں پر ایک چین بنا کے وائٹ کلر کے داگے سے ایک چین بنائی ہے اور پھر یہاں پچھلی چین پر آ جانا ہے یہاں پر ایسے یہ جو دوبل کروشیا ان کے اندر سے ایسے الٹی طرف سے یہاں پر سنگل کروشیا بنانا ایسے اب یہ چین کو کروشیا پر ایک جانا دینا پھر اگلا جو دوبل کروشیا اس کے اندر سے ایسے پیچھے لے کے جانا پھر اپنی طرف لے کے آنا چین کو یہاں پر سنگل کروشیا بنائی جیسے سیدھا بنائی ہیں یہ اونٹی طرف سے بنا رہے ہیں اب کروشیا کے پر ایک چین کروشیا کو یہ جیسے دوبل کروشیا ان کے اندر سے پیچھے کی طرف لے کے جانا وہاں سے ایسے بال ڈال کے آگے لے کے آنا یہاں سنگل کروشیا بنائی دینا پھر اگلی سپیس سے ایسے کروشیا پیچھے لے کے جانا ان کو پیچھے سے ایسے آگے لے کے آنا اور پھر ایسے کروشیا کو پھر ڈال کے دونوں چین کو اتار دینا پھر سے پھر سپیس میں آجانا کروشیا کو ایسے پیچھے لے کے جانا کروشیا کے اوپر ڈال کے آگے لے کے جانا آگے لے کے آگے آپ کروشیا کے اوپر دو چین دینا پھر اگلی سپیس سے کروشیا پیچھے لے کے جانا کروشیا کو پر ڈال کے آگے لے کے آنا اور پھر کروشیا کے پر ڈال کے دونوں چین جو اتار دینا آگ پھر اگلی یہ سپیس ہے اس کے اندر سے ایسے پیچھے پیچھے لے کے جانا کروشیا پھر کروشیا کے اوپر بال چڑھا کے ان کو آگے لے کیا نا اب تو چین ہو گئے بال ڈال کے کروشیا کے اوپر دون چین کو اتار جانا ایسے یہ سنگل کروشیا بنتا جائے گا آپ اس کے علاوہ بھی کسی قسم کی پی کو بنا سکتی ہیں اور اگر آپ نے اس کو یہاں پہ اینٹ نہیں کرنا اس کے ساتھ اگر آپ نے اور بھی لگا کے یہاں پہ جیسے یہ میں نے پہلے کا بنائی ہو ہے آپ اس کے ساتھ اس کو بھی ایسے لگا کے اس کے آگے یہاں پہ ایک اور لگا کے یہاں پہ بھی ایسے بھی یعنی کہ اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے کناروں کو سنگل کروشی کے ساتھ کرتے جانا جیسے یہاں پہ سنگل کروشی کے ساتھ کرنا پھر ایک اور جو ہوگا اس کو یہاں پہ سنگل کروشی کرنا پھر آگے یہاں پہ کرنا ایسے ایک کشن بن جائے گا تو میں ایسے ہی کناروں کے اوپر سنگل کروشی کر کر تو اس کا بتاتی ہوں اس کی فائنل لک کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں میں نے اپنے چینل میں ویڈیو میں سنگل کروشی بنانا ہوتا ہو ہے اب یہ جو چین کی سپیس ہے اس کے اندر سے دو دفاع بنائیں گے اس اس کے اندر سے دو دفاع بنا کے اگر داغ جیسے یہ موٹی ہے تو دو دفاع بنائیں گے اگر ان بری ہے تو پھر تین دفاع بھی اس کے اندر سے بنا سکتے ہیں اگر 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 جو ڈبل کروشی ایک ڈبل کروشی جو اوپر جو ڈبل کروشی بنائے ہیں ایک ڈبل کروشی کے اندر سے میں بنا تی جاری ہوں ایسے میں یہ سارے کناروں کے اوپر بنا گئے تو اس کے فائنل لک دکھاتی ہوں ایسے یہ ان کے فائنل لک ہے اگر آپ اس سے بڑا بنانا چاہتی ہیں تو یہ جیسے میں نے ڈبل کروشی اینڈ میں بنائے تھے ان کے ایک ایک دو دو رو اور بنائے تو پھر یہ سے بڑا بنائے اور اگر آپ کوئی بڑی چیز بنانا چاہتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج کر کے بڑی چیز بھی بنا سکتی ہیں تو ایسے ہی میں اپنی آنے والی ویڈیو میں اور بہت اچھی کروشی کی چیز بنانا چکھاؤں گی تو میرا چینل دیکھتی رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں